اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رضا ہے اور آپ زشان رضا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین اس وقت ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں علیز سہر انہیں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک نوجوان جس کا نام بتایا جا رہا ہے دل محمد اور دل محمد کے گلے میں وہ ہار پہنا رہا ہے دل محمد جو ہے وہ علیز سہر کے گلے میں ہار جو ہے وہ پہنا رہا ہے یہ علیز سہر کی جو مبینہ طور پر جو شادی ہوئی ہے اس کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور اس وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ علیز سہر جو کہ معروف ٹک ٹاکر بھی ہیں ویلوکر بھی ہیں ان کی شادی ہو چکی ہے ان کی مبینہ طور پر یہ جو شادی کی جو ویڈیو ہے وہ اس وقت سامنے آ چکی ہے شادی جو ہے اسے بڑا سادہ طریقے سے کیا گیا سادگی میں جو ہے وہ شادی ہوئی ہے اور نکاح بھی ہو چکا ہے نکاح نامے پہ کیا کچھ لکھوایا گیا ہے اس پر بھی آگے چل کے بات کریں گے اور شادی کیوں کس مجبوری کی وجہ سے جو ہے علیز سہر نے جو ہے وہ دل محمد سے کی ہے اس پر بھی بات ہوگی اور تمام تفصیلات جو ہے وہ آج کس ویلوک میں آپ کے سامنے رکھیں گے تو آغاز میں آپ سے جو ہے وہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تو بات شروع کرتے ہیں علیز سہر کی شادی سے علیز سہر جو ہیں اس وقت آپ کو پتا ہے کہ معروف ٹک ٹاکر بھی ہیں اور چند روز قبل ان کی ویڈیوز کچھ لیک بھی ہوئی تھی اس میں بھی ان کو ان کی کافی مقبولیت میں اضافہ بھی ہوا اور اس پر بھی آگے چل کے بات کریں گے ہم نے اس وقت بھی مضمت کی تھی جو ملزم ہے جس کا نام راو یاسر پتایا چاہ رہا ہے جس کا تعلق اکارا سے ہے اور اب وہ قطر میں رہتا ہے اس نے یہ ویڈیوز لے کی تھی جس کے بعد اب ایک ویڈیوز سامنے آئی ہے جس میں علیز سہر کو دل محمد نامی نوجوان جو ہے اس کے ساتھ جو شادی کی ویڈیو جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے علیز سہر جو ہے دل محمد کے گلے میں ہار پینا رہی ہیں اور دل محمد سہر کے گلے میں ہار پینا رہا ہے یہ نہیں ان دونوں کی جو مبینہ شادی کی ویڈیو ہے وہ سامنے آ چکی ہے اور سوشل میڈیا پر اس وقت جو ہے وہ کافی گردش کر رہی ہے یہ ویڈیو جو ہے اسے لائک کیا جا رہا ہے ان کے جو فینس ہیں علیزہ سہر کے وہ دیکھ رہے ہیں علیزہ سہر کے جو فینس ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر علیزہ سہر نے اچانک شادی جو ہے وہ کیسے کر لی اور اچانک سادگی میں یہ شادی ہوئی ہے اور نکاح بھی ہو چکا ہے نکاح میں کیا کچھ لکھوایا گیا وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں گے کہ نکاح جو دل محمد اس کا تعلق جو ہے وہ حاصل پورک کے علاقے سے ہے پنجاب کے اور حاصل پورک کا یہ رہائشی ہے اور ان کی جو شادی ہوئی ہے اس میں سب سے پہلے تو جو شرط لکھی گئی ہے نکاح نامے میں وہ شرط یہ ہے کہ جو شرائط کیونکہ لکھائی جاتی ہیں ہر ماں باپ جو ہے وہ لکھواتا ہے تو اس میں لکھوایا یہ گیا ہے کہ علیزہ سہر کی جو انکم ہوگی یوٹیوب کی اور ٹک ٹاک کی یہ دونوں جو انکمز ہوں گی وہ علیزہ سہر کی فیملی کو جائیں گی وہ جو اماؤنٹ آئے گی وہ انہیں جائیں گی نہ کہ وہ دل محمد کو ملے گی تو دل محمد نے اس بات پر جو ہے وہ رضا مندی ظاہر کی اور دل محمد کا کہنا تھا کہ مجھے اس میں کوئی بھی یہ پیسے جو ہیں مجھے اس میں نہیں چاہیے میں اپنی بی بی کا بوجھ خود برداشت کروں گا خود میرا اپنا کام ہے کاروبار ہے اور دل محمد نے اس حوالے سے رضا مندی ظاہر کی جس کے بعد یہ نکاح کی رسم ہے وہ کی گئی ہے اور نکاح ہونے کے بعد اب یہ جو شادی کی جو سادگی میں شادی ہوئی ہے اور اس کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہے اس موبینہ شادی کی جو ویڈیو ہے وہ سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر علیزہ سہر کی شادی کے کافی چرچے ہیں اور ان کی شادی کو لے کر کافی جو ہے وہ بحث کی جا رہی ہے باتشید کی جا رہی ہے کہ آخر شادی کیوں کی وہ کیا مجبوری تھی دیکھیں آپ نے دیکھا کہ چند روز قبل کچھ ویڈیو سامنے آئی تھی جو کہ راو یاسر نامی یہ جو ملزم ہے اس نے وہ ویڈیوز جو ہیں وہ لیک کی تھی جس کی ہم نے مضمت بھی کی تھی اور یہ ویڈیوز ان ویڈیوز کے خلاف جو ہے علیز سہر جو ہیں انہوں نے ایف آئی اے کے سائیبر کرائم ونگ میں ترخواست گزاری تھی جس کے بعد جو ہے وہ ایف آئی اے نے کاروائی کا غاز بھی کیا اور جس کے بعد اب یہ ویڈیو سامنے آئی ہے کہ علیز سہر جو ہیں انہوں نے بقاعدہ طور پر شادی کر لی ہے اور شادی جو ہے دل محمد نامی نوجوان جو ہے اس سے کی ہے اور شادی کی کافی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گزشتہ روز سے جو ہے وہ دھوم مچی ہے ہم بھی چاہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ تمام تفصیلات رکھیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ویڈیو دوسروں لوگوں کی طرح نہیں بناتا ایک ویڈیو آئی بس ایک ڈیڈ میڈ کی ویڈیو ڈالیں اور آپ کے ساتھ کوئی بھی غلط معلومات نہیں بلکہ ہم میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ایکچل جو حقائق ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں اب وہ تمام معلومات سامنے آ چکی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں علیزہ سہر نے شادی کیونکہ دیکھیں علیزہ سہر کی لائف میں کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ اب انہیں اپنے دیکھیں ہر عورت کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے وہ سپورٹ ملے اور اس کا کوئی دفاع کرنے والا ہو اس ہر مورڈ پر زندگی کے تو ایسے میں ان کے لیے شادی کرنا ضروری تھا اور انہوں نے شادی کی اور اب لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں اور لوگ سوشل میڈیا پر بیعث چل رہی ہے کہ علیزہ سہر نے جو یہ شادی کی ہے دل محمد نامی نوجوان کے ساتھ دل محمد کے ساتھ کیا یہ پسند کی شادی ہے یہ ارینڈ میریج ہے دیکھیں پسند کی بھی شادی ہے علیزہ سہر جو ہے وہ جو دل محمد ہے اسے پسند بھی کرتی ہے پسند کی شادی بھی ہے اور گھر والے بھی رضا مند ہیں یعنی پسند بھی ہے گھر والے بھی رضا مند ہیں گھر والوں کی رضا مندی سے ہی یہ شادی کی گئی ہے اور جس کی بقیدہ جو ہے وہ جس پر نکاہ بھی ہوا ہے نکاہ ہو چکا ہے اور رضا مندی کی شادی ہی ہے پتسن کی شادی بھی سے آپ کہہ سکتے ہیں تو علیہ السحر کی بات یہ ہے کہ شادی کی جو رسم ہے وہ ادا ہو چکی ہے شادی ہو چکی ہے اور یہ جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے ہم نے تمام جو معلومات تھی وہ آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کی تاکہ آپ لوگ جان سکیں کہ علیہ السحر جو ہے انہوں نے شادی کر لی ہے اور موبینا جو ویڈیو ہے وہ سامنے آ چکی ہے اور علیہ السحر جو ہے ابھی انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اس حوالے سے کوئی ویڈیو نہیں ڈالی ہے ہو سکتا ہے کہ چند روز کے اندر ویڈیو جو ہے وہ کوئی اپلوڈ کریں اور اس شادی کے بارے میں تمام دیٹیلز جو ہیں وہ اپنے فینس کے ساتھ شیئر کریں بلکہ میں بھی چاہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو معلومات ہیں وہ اپنے فینس کے ساتھ شیئر کریں ہو سکتا ہے کہ ابھی شادی چونکہ جلدی میں رکھی گئی ہے آگے چل کر کوئی تقریب شادی کے جو ہوگی وہ اپنے فینس کے ساتھ آگے چل کر وہ شیئر کریں گی لیکن ابھی فی الحال انہوں نے کوئی ایسی چیز شیئر نہیں کی لیکن یہ جو ویڈیو ہے وہ سامنے آ چکی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ علیزہ سہر جو ہے وہ دل محمد کے گلے میں ہار ڈال رہی ہے دل محمد علیزہ سہر کے گلے میں ہار ڈال رہا ہے تو یہ ویڈیو جو ہے وہ چل رہی ہے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اور جسے جو ہے وہ ان کے جو فینس ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور یہ وہ معلومات تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ تمام معلومات رکھ دی ہیں کہ کیسے شادی ہوئی ہے کس طرح سے ہوئی ہے کس سے ہوئی ہے اور وہ تمام فیکٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں تو آخر میں آپ سے جو ہے وہ گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تاکہ آنے والی جو لیٹس ویڈیوز ہیں وہ آپ کو محصول ہوتے رہے ہیں اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی جو لیٹس ویڈیوز کے جو نوٹفکیشنز ہیں وہ آپ کو بروقت محصول ہوتے رہیں فیل وقت کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ